خاجہ جی کے ذات دی فریدی منو تے عزتی خاجہ دے صدقے ملے جویں شبیر شاہ نو اچھال کے لیگی نا کیسے کربلا والے میری شورت دا راضی خاجہ دے لڈو نے اور میں صدیعی تے بے کے قسم چکے کہی نا امین چیستی اس سال جڑے گیسا نا خاجہ دے ارسو تے انہا دا سربراہ سی اسلام آباد دا انہے منو فون کر کے دسیعہ کے نجم شاہ اس سال سب تو زیادہ کیسے خاجہ کے لڈو تیری بھی کیے انڈیا ہے جو تیجیڑا سیکھ کھاؤں دا سی اور نکی داری آلے مالوے دے لڈو ہین پہے چو پکر کے ہون جے تیری مو جو ہووے دے میں بچے نے جانا ہووے دے چھوٹی ہے انہوں کیوں کہ انہوں موزوی درمیانی ترہوڑتے ہیں انہوں میں لڈو بڑھا جنہ دا مو موڑ ہے وزرات کھڑے کرو لیکن میں کدھی نہیں ہوں پڑھے آئے ان جو میں نو قرآن دی قسمی جو میں ہون لگوں پڑھا میں کدھی انہوں سٹارڈ ہی نہیں لیا خاجہ حضور مرید ہون گئے ایتھو تک موڑا میں کدھی نہیں شروع کی تھا اے تین تو سننا چاہیے تھا تو فریدی ہیں اے مرید ہون گئے خاجہ عثمان حارو نہیں دے تے جیڑا بھی بنداؤں نا کوئل آؤں دا دو دن رہی دا تے تری دن ٹور جان دا آپ لوگاں انہوں پوچھ دینے کی ہویا ہے یہ وہ انہوں نے لب بھئی کوئی جنہی ہے دنیا دار ہے نہ کوئل کرامت نہ کوئل نہ بات اسٹور چلے لیکن خاجہ کہیں دینے نمے 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 نیار بنائی ہے ایک دن مرشد کہن لگے مہینو دی اکھے جی سارے لوگ ٹور گئنے تو نہیں گیا آپ کہن لگے میں جان لی نہیں آیا اکھے اچھا تو نہیں جانتا تو اسی ٹور جانے خاجہ عثمان رونی اٹھ کے ٹور پہ اے دوڑ کے اگون دی ہو کے مہینو دینے انہوں نے پار سیرتے چکلیا مرشد جدر توں او در میں ٹور جان دینے کعبہ آ گیا کعبہ جا کے خاجہ عثمان رونی کین لگے اکو کمائیہ زندگی دی اے میں لائے آیا میں نو قبول کر لے اے توں کر دیں قسمِ ذات دی کعبہ ہی جو آواز آئی جس کو عثمان حرونی قبول کرے ہم بھی قبول کر دے آپ نے فرمایا خاجہ آ آ ہوں تیرے نانے دے دربار چلیے مدینہ آ گئے خاجہ عثمان رونی حت بن کے کھلو گئے فرما لگے مہینو دین اپنے نانے نسلام کر خاجہ ظہور نے کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین السلام علیکہ یا جتی تے اندرو آواز آئی وَاَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا وَلَدِي وَسُلْطَانُ الْحِندِ اوئی ہندوستان دے سینسا اے آواز آن تو باز سبان اللہ دے گئے تھک گیاں اگر میں نقاوس نے مردیوں لیا کہ لنگاں گا دے دیر بڑی لگ جائے گی چلا آپ نے آواز ہے چل ٹھونے ایک میانے دو تروارہ نہیں سبان دی ہاں جا کتا تحمل نہ سنے یاد ایک میانے دو تروارہ نہیں سبان دی ہاں آموین میں چلے ہاں اپنے علاقے ہی تیری ڈیوٹی اج میرے سبان اللہ کیا جناب ایک ہاں جا دور اولی اولی دور پہ اے پیر نے تین توفے دی تیک تیر تے کمان وقت نہیں وضاحت کرن دا ایک اپنا نمک دان تیسرا قرآن دیتا مرشدہ قرآن گالت با کے سیرتے مرشدے تبرگرہ کے کہندہ دیوانگی میں جس طرف بھی تیرے دیوانے گئے لاکھ اپنے کو چھپایا پھر بھی پیچانے جان خا جا دور چل دے چل دے اج میرہ آگئے فرمایش کی تیادے سنو اے میرہ تھلوی اے بوتا خان ہے اے اج میر دا شہر ہے اے درمیان چھ رست ہے سمجھ آری سارے ہم اے بوتا خان ہے اے اج میر دا سٹی ہے اے درمیان چھ رست ہے خا جا حضور اس رستے تے پہ گئے تے سوچی پہ گئے کہ اج میر جاواں جا بار یہ جا دیرہ آلاواں اینی دیر نو یاراں لڑکیاں نے اونا دے ہتھاں چھ لڑوان دا تھالے اتے لال ڈپٹا بوچھن سالوئے تے پچھے ٹھول کی وائی دیا ہون دیا میں سمجھا تے رہاں تیری سمجھنا آگے خا جا حضور نے جدو اے منظر بیکھیا اوہ لڑکیاں ڈول کی وجان دیا وجان دیا لڑوان والیاں آئیاں میرے خا جا گول تے کولوں لانگ گئیاں میرے خا جا نے سنیا موینو دین اے باقی کم فیر کرانگے اے نہ لڑکیاں درواز بیکھی اگے اگے اوہ لڑکیاں نے مگر مگر میرے خا جاؤ حضور ٹور پہ جابت خانا آگیاں انہاں درواز کیسی کہ جدی شادی ہوں دی باقی دیاں باہر کھلو جان دی ہیں اوہ لڑو لے کے منگنی والی کڑی اندر جان دی سارے ہاں تو وڈے بھو تک کے کھلو کے اندی بگوان کرپا کرو بگوان میربانی کرو اے لڑو کھو اوہ پتھر وٹا انہیں کی کھانے دی سی تینواری لڑکی کہیں دی تے پھر لڑو واپس لے ہوں دی اے لڑکی جدو اندر دا کھلوئی میرے فرید پیر دا پیر میرے پاک پتن والے خا جانو ہر دور سلامہ کردائے جدے فرید رومن نالے اوہ کھو میرے پاک پتن دے اے بابانو ہر دور سلامہ کردائے فریدی توں پڑ میرے پاک پتن دے اے بابانو ہر دور سلامہ کردائے اے تھے خسر و نظام جیا مرشد بن خادم پانی فریدی توں پڑ میرے پاک پتن دے اے بابانو ہر دور سلام جاؤن لڑکی اندر دا کھلوئی میرے خا جامو انہوں دین بھی مگر لڑکی بوت تکے کھڑیوں کے کہیں یہ کرپا کرو مہاراج میرے بانی کرو بوت خاموش ہے دو جیواری لڑکی نے کیا میری منگنی ہے مہاراج لڑو قبول کرو بوت خاموش ہے تری جیواری کیا خا جا جوش ہے کہا کہ کیا لگے اوئے توزک دیا وٹیا اے لڑکی بار بار تنوان دیئے میرے بانی کار تو کھاندہ کیوں نہیں کھا آئے وئے اوئے سمان اللہ کھا ہے کھاندہ کیوں نہیں کھا اوئے ولید موہو نکلندی دیر سی پتھر دا بوت لڑو جاگ دا جائیں اینج لڑو آدھا تھا لگے لے کہ کھڑیے میرے خا جانے کیا اوکل کھان اوپوت لڑو کھان لگ پیا ویندیاں ویندیاں تھال لڑکی خالی تھا اور لے کے حیرت دا مجسمہ بن کے بار آئی ناردیاں سے لیا کھاندیاں نے لڑو اوہ نے کیا بگوان کھا گیا دور فٹے موئے ہو جارہا پتہ جیڑا لڑو آدھا لگا ہے اوہ کین لگی بگوان کھا گیا لڑکیاں کیا انہیں کھوڑیے ساڈے بھی بیا ہوئے کدھی بگوان لڑو نی کھا دے تاسے کتھے سوٹ آئی ہیں شگنا دے لڑو میں پڑھنا چاہنا تو سننا نہیں چاہنا کتھے سوٹ کے آئی ہیں اے لڑکی روندی ہوئے نالیاں دیئے مینو کس میں بابا تیری پاگ دی لڑو بگوان کھا گیا اوہاں دی یعنی تیری ماں دی شادی ہوئی تیری بھوپی دی شادی ہوئی تیری خالہ دی شادی ہوئی نی کدھی بگوان لڑو کھا دے نہیں تیرے والے کمیں کھا گیا سورے آندے نے اسیئے نو لے کے نہیں جاؤں اے بادشک نہیں یہ آخر کانفرنس ہوئی فیصلہ ہویا نماتھال گھناو نماتھال گھناو تے پھر ٹول کی وجاؤں چار سورے آ دے تے چار پیکیاں دے آنہ ذرا ساڈے سامنے کھوا جڑے تھکے بہت رات کھڑے کرے اے میرے جان تو بعد اگلے سال وی سدی حاکم نو تے ٹھیک ڈیڑھ وجے کسی ہور مولوی نو پائیں پی بندیاں نو پائے اندھنے ہاں ہاں اندھنے تے یا حاکم نو کہیں پی نجم شاہ نو پہی لے پڑن دے تے نو پتا لگ جائے گا آسون غور دے نال میں پیارت کرنا چار پیکیاں دے نال نے چار سورے آن دے تھا لڑکی ٹور پہی اکھاں میں چینجوں نے کہیں دیئے بگوانو بابا بیٹھا ہوئے بگوانو بابا بیٹھا ہوئے میرے کین تے بوتنے لڑڈو نہیں جاندر اینڈر ہوئے میرے خاجہ بیٹھے آئے ہوئے او دا ہاں ساڑ گیا کے ٹھار گیا تے توڑا پیش لیا نو پوچھو تواڑا تے ٹھریا بیٹھے سان جاندر دا کھلوئے اے لڑکی کریب آئی او دا بابا اس پاسے سورہ اس پاسے کھوا لڑکی پی سوچ دیئے میرے کین تے سارے ایک کو جائن ہائے ہوئے سارے ایک کو جائن اچھا سون جا اے اے کرسی پہی یا نا اے کہا دیئے سائن لکڑ دی لکڑ کہا دیئے لکڑ دی اے دے نالک لوئے دیچا رکھو دے بچے نے پوچھو واتز دیستے ہو کھوے گا چہر کرسی او دے نالک پناس دیچا رکھو اے کی ہو کھوے گا کرسی چاری ہزار رپیے تولہ اسی ہزار دے دو تولے لے کے ایک سونے دی لکھیجی بنا چاہ رکھو او کیوں کہے گا کرسی اے لکڑ دی کرسی اے لوئے دی اے پلاسٹ رکھ دی او سونے دی اے جو چبل کرسی کوئے کہ میں تے توں ایک کو جائیں میں ہی کرسی تو ہی کرسی تے سونے والی کوئے کی ٹھہر جا آگ بال آدھوں میں تھراک مار دیا تو لبنا نہیں اے دا مطلب دے نا ایک کوویت ہے جن سیکھ نہیں ہوں دی میں بھیا بیان کرنا ہوں چاہو لڑکی اپنے رائیو کہیں بھگوان کرپا کرو بھگوان ہے سارے کلو بھگوان لیکن اوہ بہت لڑکی بھیان دی بھگوان کرپا کرو اوہ لڑکی بھیان دی بھگوان کرپا کرو اوہ لڑکی بھگوان اے نی دے مو سورا جڑا ہے انہیں اپنی چادر چھڑکی کہہ لگا بھگوان 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 کرو کون مارے ہی کدھی بھگوان لڑکی بھگوان لڑکی بھگوان لڑکی نے اپنا بو چھنو دہو رہے ہو اے میں کالے پاؤ کے قدمائج دیکھ کے کہہ لگی میری عزتہ عزتہ سوال بھگوان بھگوان میری عزتہ سوال اور فقیران دی انہیں جڑا پردہ پوش ہوئے اور سونے میں تنو تسان جدو نبی کریم میرا آج دی راتی جببہ لے کے آئے نا میرا آج والی رات اللہ نے کوئی دس سیاست چما جارانو بھالیا صدیق اکبر نو کھڑا کر کے کیا اگر اے جببہ منو اللہ نے لیتا سی میں تینو دیاں تکی کروگے صداقت دا بادشاہ کہنے لگا میں صداقت پھلا مانگا فرمایا اجلس